ہائی ایوریون اگر آپ ہیلتی سویٹ کھانا چاہتے ہیں اور زیادہ میٹھا سویٹ نہیں کھاتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کے لیے ہے اب اس کو راکھی پہ ضرور بنائیے گا تو آپ کو ایک مکسر جار لینا ہے اور ہم سوجی کا استعمال کرنے تو اس میں ایک کپ سوجی اس سے آدھا چینی اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈیسی کےٹیٹ کوکونٹ اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک بڑا چمچ ملک پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاوڈر میزرمنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یا ڈسکرپشن چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو بہت اچھے سے فائن پیس لیں گے اور اس کے بعد ایک بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم کریم تو یہ گھر پہ بنی ہوئی کریم ہے مطبع جو دودھ کے اوپر جم جاتی نا وہی کریم ہے اس کے بعد ہم اس میں دو تین بڑے چمچ گھین ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ونیلہ ایسنس ڈالیں گے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں الائچی کا پاودر ڈالیں گے تو اور زیادہ اچھا بنے گا بہت ہی ایک ڈیزرڈ اور مٹھائی جیسا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اس میں الائچی کا پاودر ڈالیں تھوڑا سا ہم اس میں کنڈنس ملک ڈالیں گے پھر ہم وہ تھوڑا سا تھک والا جو ملک ہوتا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے سارا ڈرائی انگریڈینٹ پیس کر رکھا تھا وہ چھان کر ڈالیں گے تو یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لیجئے تھوڑا تھوڑا ملک ایڈ کیجئے بہت زیادہ ملک بھی نہیں لے گا آپ کو اس ریسپی میں بس تھوڑا سا ایک ٹی کپ سے ٹی کپ سے میں نے آدھا ہی کپ ڈالا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو گیا اور لنس پری بیٹر بنے گا اور بس اس کے بعد ہمیں اسے اوور مکس نہیں کرنا ہے اب ہم اس کو کیک ٹین میں ٹرانسور کریں گے تو کیک ٹین کو گھی یا آئل سے اچھے سے گریز کر لیجئے اب ہم اس کو ایک کیک ٹین میں ٹرانسور کر لیں گے اور ہم اس کو بیک کریں گے 30 منٹس کے لیے 30 یا 35 منٹس کے لیے آپ لو فلم پر اس کو بیک کیجئے اور 35 منٹ کے بعد یہ بہت اچھے سے بیک ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوپن کیا 30 منٹ کے بعد اور یہ بہت اچھے سے کک ہو گیا تھا بہت اچھے سے بیک ہو گیا تھا اس کے اندر ہم بیچ میں سینٹر میں نائف ڈالیں گے اور دیکھیں گے یہ چپک کیا آ رہا ہے یا نہیں کوئی بیٹر تو ایک دم نائف بلکل کرین آیا ہے اس کا مطلب یہ پوفیکٹ ہی بیک ہو گیا ہے میں نے کوئی بھی اوون کا استعمال نہیں کیا جسٹ کڑھائی میں یہ بنایا ہے اور بس ہی تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور اپنے آپ یہ مولڈ کو چھوڑ دے گا اور آپ کا یہ بہت ہی زوردہ سک کیک بن کے ریڈی ہو گیا ہے بٹ اس کو آپ کو ایز ای ڈیزرٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہی آپ اس کو مٹھائی کی روپ میں کیسے سرک کر سکتے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو ویڈیو کو سکیپ مت کریے گا پورا ویڈیو دیکھئے گا اگر آپ اس کو کیک کی طرح استعمال کر رہے ہیں تو اوپر سے اس طرح سے آپ پستش سے گانش کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور یمی بنتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سوجی کا استعمال کیا ہے تو آپ اس ریسپی کو کسی بھی بردے پر بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں میدہ نہیں ڈالا ہے تو یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور گھر میں بہت ہی پسند آئے گا یہ سب کو جیسے ہی آپ بنائیں گے ویسے یہ ختم ہو جائے گا اب ہم اس کو ایز ای سویٹ کیسے سرک کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے آپ کو پیسز کٹ کر لینے ہیں تو پیس میں نے کٹ کیے آپ اندر سے اس کا ٹیکچر دیکھ لیجئے بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ مویسٹ ہے اور اس کے پیسز کٹ کر لینے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کو ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈالنا ہے یا ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ چاچنی نہیں ڈالی ہے کیونکہ ہم نے یہ کیک کو بہت کم میٹھا بنایا ہے ہیلتھ کانشیس ہونے کے کارن پر آپ اس کے اوپر چاچنی ڈال سکتے ہیں یا تو آپ اس کے اوپر ربڑی ڈال کر اس کو سوف کر سکتے ہیں ایز ای ڈیزرٹ اور سویٹ جیسے کی راکی فیسٹیول آرہا ہے تو کئی لوگ زیادہ سویٹ نہیں کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی پوفیکٹ آئیڈیا ہے آپ اس کو ربڑی کے ساتھ سوف کریں یا تو ملک بنا لیجئے جو کیسر والا ملک ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو سوف کیجئے یہ بہت ہی پوفیکٹ لگے گا اور فیسٹیول کے لیے آپ کی مٹھائی بلکل تیار ہو جائے گی تو آئے ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میں آپ کو ملوں گے اپنی نائی رسپی کے ساتھ تھانکس فور موچنگ